تعویزوں کو اوپر ہمارا بروس ہے شرک ہے یہ شرک ہے اعتماد صرف اللہ کے اوپر بنانے اور بگاڑنے کا اختیار صرف اللہ کے لیے خاص کرنا یہ توحید ہے اور یہ دونوں چیزیں شرک کی قبیل سے ہیں گنڈا اور تعویز دونوں دلیل دلیل ملازم دلیل اس طرح ہے جس نے گرا لگائی دیکھو یہ گرا ہے like that اس طرح گرا جس نے گرا لگائی ثم نفس پھیا پھر اس میں پھوک مارا فقط سہر اس نے جادو کیا جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا جو کسی چیز کو لٹکا ہے اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے حضرت ابو حریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی گرا لگائے گرا لگانے کے بعد اس میں پھوک مارے اس نے جادو کیا اور جادو کرنے والا مشرک دیکھیں یہ بینی انداز گنڈے کا ہے گنڈا بنانے والا مشرک اور گنڈا پہننے والا مشرک دونوں مشرک اس شرک میں مبتلا ہے آج مسلمان کی نہیں کہیں ان کے ہاتھوں پر فلاں درگاہ کا دھاگہ بدا ہوا ہے کہیں بازوں کے اوپر دھاگہ بدا ہوا ہے کہیں کمر کے اوپر دھاگہ بدا ہوا ہے کہیں گردن میں تعویز لٹک رہی ہے اللہ ابر یہ حال ہے مسلمانوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا اس لیے کہ اس دھاگے کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں درگاہ کا دھاگہ ہے اس دھاگے کے اندر طاقت ہے کہ ہماری بنا سکے اور ہمارے لئے نفع بخش ثابت ہو سکے یہ تبکل اللہ کے خلاف ہے اسی وجہ سے اس کو شرک کہا گیا تو گنڈا حرام شرک شرک تعویز تعویز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث حدیث اس طرح ہے یہ حدیث پاک اسی طرح حضرت امام احمد محمد اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ترجمہ حضرت اقبہ ابن امیر جہنی جو اس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس آدمیوں کا وفد آیا نو آدمیوں سے اپنے بیعت لے لی ہاتھ بڑھا دیا انہوں نے بیعت کر لی ایک لڑکا ایک نوجمان جب ہاتھ بڑھانے لگا بیعت کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھیچ لیا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نو سے اپنے بیعت لے لی وہ ترکتہ ہاتھ ہے اس کو چھوڑ دیا کیا بات ہے ہاتھ بڑھایا تو اپنے ہاتھ کھیچ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا دیکھ نہیں رہے ہو انہا علیہ تمیمتاں تعویز پہنے ہوئے ہو تعویز پہننے کی وجہ سے میں نے اس سے بیعت نہیں لی میں مشرق سے بیعت نہیں لیتا اس کے ہاتھ میں اس کے گلے میں تعویز ہے جب اس لڑکے نے یہ سنا کہ تعویز کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں لیے اپنا ہاتھ داخل کیا گلے والے میں پہنے ہوئے تھا اپنا ہاتھ داخل کیا اسے کاٹ کر کے پھیک دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرور سے بیعت کر بیعت لے لی اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول بیان کیا وقال فرمایا جس نے تعویز لٹکائی اس نے شرک کیا گویا کہ جو آدمی گنڈا یا تعویز پہننے بنانے بیچنے میں مبتلا ہے وہ آیت القرصی کا منکر ہے اس لیے کہ آیت القرصی کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت کی ساری شکلیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ارئے خاص ہے یہاں تک کی توقل بھی توقل کسی اور کے اوپر نہیں ہونا ہے کسی گنڈے کے اوپر نہیں ہونا ہے کسی تعویز کے اوپر نہیں ہونا ہے تو یہ دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں کسی کے لئے سجدہ نہیں کسی کے لئے رکو نہیں کسی کے لئے قیام نہیں کسی کے لئے نظر و نیاز نہیں کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا جا سکتا اللہ کے علاوہ کسی کو غریب نواز نہیں مانا جا سکتا اللہ کے علاوہ کسی کو بندہ نواز نہیں مانا جا سکتا اللہ کے علاوہ کسی کو دستگیر نہیں سمجھا جا سکتا اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا چاہے یہ یہ ساری چیزیں عبادت کی قویل سے ہیں